بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چونتیس منکر کو روکنے کے طریقے یعنی برائی کو روکنے کے طریقے پھر اگر وہ ایسا نہ کر سکے یعنی اس کی سطاعت نہ رکھے کہ وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَبِلِسَانِ ہی تو پس اس کو وہ زبان سے برا کہے فَإِلَّمْ يَسْتَدِي پھر اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے فَبِقَلْ بِهِ پس اس کو اپنے دل میں برا جانے وَذَلِكَ آدَفُ الْإِمَانِ اور یہ امزا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے رواح مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا اس حجیث میں مبارکہ میں نیکی کی تبلیغ اور برائی کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اس کے لئے ایک لائے عمل یعنی ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ طریقے بتائے گئے جو برائی کے روک تھام کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں برائیوں سے روکیں اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے اب منکر ہے کیا؟ منکر وہ برائی ہے جس کا ہر شخص جو ہے وہ گواہی دے کہ یہ برائی ہے یعنی جیسا کہ چوری، چوہ، زناکاری، منشیات کا استعمال کم تولنا اور اسی نوعیت کی عام برائیاں جن کو کہ نیکی نہیں کہا جا سکتا اور سب کی طبیعت ان کو برائی سمجھتی ہے اس کے لئے منکر کی اسطلاح استعمال ہوئی ہے اب چونکہ مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ برائی کو روکے تو اس کے تین درجے ہمیں بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلا اور افضل درجہ جو ہے وہ ہے ہاتھ سے روکنا یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو کہ صاحبیں اختیار ہو اسر و رسوخ کا مالک ہویا اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ برائی کو قوت سے روک دے استطاعت میں طاقت رکھتا ہو مثلا حاکم اپنے ملک میں سربراہ خاندان اپنے خاندان میں محلے کا باہت شخص جو ہے وہ اپنے محلے میں گاؤں کا جو دری اپنے علاقے میں اختیار رکھتا ہے کہ وہ قوت سے برائی کو روکے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ برائی کو قوت سے ختم کرے دوسرے نمبر پر درجہ ہے ہاتھ سے روکنا ہاتھ سے برائی کو روکنا ہر کسی کے بس میں بس کی بات نہیں ہوتی یعنی ظاہر ہے ہر کوئی جو ہے وہ اس میں اتنی قوت نہیں ہوتی تو دوسرے نمبر پر جو قوت اتا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہ ہے زبان کی قوت اس سے تو ہر شخص برائی کی مضمت کر سکتا ہے اگر سب لوگ بدی کی مضمت کو اپنی عادت بنانے تو معاشرے میں برائی زیادہ تیر تک نہیں رہ سکتی جن کی زبان کو ان کے معاشرتی مقام اور منصب کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے ان پر یہ فریضہ بدرجہ اولا یعنی آلہ آئد ہوتا ہے مثلاً استاد برائی کے خلاف فضا تیار کر سکتا ہے سٹوڈنٹس کو کیونکہ اس کی بات زیادہ مانتے ہیں تو وہ برائی کے بارے میں بچوں کو بتائے کہ یہ بات بری ہے اس سے اجتناب کیا جائے اور اس طرح کیا ہوگا کہ نوجوان نسل کو برائی سے دور کیا جا سکتا ہے اس کا یہ قیدار بہت زیادہ اہم ہے پھر وائز یا خطیب کیونکہ ہر شخص جمعہ کے نماز پڑھنے جاتا ہے تو جو خطیب کی بات ہوگی وہ اس کے دل میں اثر کرتی ہے تو ان کو اپنے اسٹائل میں اس طرح کا ایک انداز ان کو اپنانا چاہیے کہ بات جو ہے وہ ہر ایک شخص کے دل میں اتر جائے ہر مسلمان میں سے تو مبلغ ہے مبلغ میں دین کی تبلیغ کرتا ہے تو جو مبلغ ہیں خاص طور پر وائز ہو گئے یا جو جمعہ کے خطیب ہیں جو خطاب کرتے ہیں جو لوگ اسی طرح میڈیا کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جو کہ اچھے خطیب ہیں لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو وہ اپنی تبلیغ کا مرکزی نکتہ ہی ہے لیں کہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں اور اس طرح بھی اس برانشلے میں برائی جو ہے وہ نہیں جڑ پر کر سکتی اس کے بعد جو سب سے زیادہ کم تر درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر انسان جو ہے وہ جرد مند نہیں ہوتا اس میں قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کسی بھی برائی کو زبان سے بھی کہہ سکے یا اس کی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے تو سب سے اس صورت میں یہ بات ضروری ہے کہ دل میں کسی بھی برائی کو برائی سمجھا جائے خود تو اس کا حصہ نہ بنے اس کے بعد ہے اسلامی حقوق و فرائض ان ابی حریرہ تو رضی اللہ انہو ابو حریرہ جلالہ انہو فرماتے ہیں کہ قور رسول اللہ 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 تحاسدو کہ نہ حسد کرو ولا تناجشو اور نہ بولی دو ولا تباغذو اور نہ بوز رکھو ولا تدابرو اور نہ ایک دوسرے سے رو گردانی یعنی لا تعلقی اختیار کرو ولا یبی 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 با دکوں یبی با دکوں اس کا مطلب ہے کہ ایک جسدے کے سودے پر سودہ کرنا منع کیا گیا ہے اللہ بھئی ان بات کہ کسی کے سودے پر سودے نہ کرو بولی نہ لگائیں وہی بات ہو گئی وکونو عباد اللہ اخوانہ اور اللہ کے بھائی بن جاؤ تمام لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ المسلمو اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یظلمو وہ اس کے پر ظلم نہیں کرتا وَيُشِیرُوا الٰہ صدری سلاسہ مرہ دن وَلَا يَخْزُلُهُ اور وہ نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے وَلَا يَخْزِبُهُ اور نہ اسے جھوٹ بولتا ہے وَلَا يَخْكِرُهُ اور نہ اس کو حقیت جانتا ہے التقوى ہاہنا تقوى یہاں پر ہے وَيُشِیرُوا الٰہ صدری سلاسہ مرہ دن پھر عبدالسلم نے اپنے دل کی طرف تیم عطبہ اشارہ فرمایا بِحَسْ بِمْرِئِن آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے من الشر ری برائیوں میں سے اَيَّخْكِرَا اَخْخَاہُ کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے المسلمو کل المسلم ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا اَلَى الْمُسْلِمِ دوسرے مسلمان کا حرامن حرام ہے دَمُوهُ اس کا خون وَمَالُهُ اس کا مال وَعِرْزُهُ اور اس کی عزت یہ حدیث جو ہے اس میں سب سے پہلے جیسے چیز میں نہ کیا کہ وہ ہے حسد کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو حسد ایک بہت بری عادت ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کی خوبی پر جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک برائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ اسے حسد نہ کریں حسد ہر برائی کی جڑ ہے جیسا کہ ابلیز نے آدم الاسلام سے حسد کیا اور سجدے سے انکار کیا اور شیطان بن گیا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تاؤت آدم الاسلام کی جو دو بیٹے تھے ہم نے بڑھا ہوا اس کے بارے میں حابیل اور قابیل ان میں سے بھی جب ایک کی قربانی قبول نہ آئی تو دوسرے نے حسد کا شکار ہو کر ہی اپنے بھائی کو قتل کیا حسد کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو تو حسد کرنے سے منع کیا گیا دوسرے میں بغز رکھنے سے بغز کیا ہوتا ہے کہ دل میں آپ کسی کے خلاف کوئی برا خیال رکھا جائے کیونکہ مسلمان تو دوسرے مسلمان کا خیر قواہ ہوتا ہے مسلمانوں کو اخوت کا جذبہ سکھایا ان کے اندر پیدا کرنے ہی کوشش کی گئی ہے تمام مومنین کو بھائی بھائی بنایا گیا ہے تو بغز جو ہے وہ اس سے بغز اور کینا یعنی کہ دل میں کچھ اس کے خلاف باتیں رکھنا تو اس سے منع فرمایا گیا ہے اب یہ جو بولی ہے بولی کا مطلب یہ ہوتا کہ کسی ایک شخص کا کوئی سودا ہو رہا ہے کسی سے اور ابھی ان کا تیہ نہیں پایا لیکن ایک شخص اوپر سے آ کر کچھ پیسے زیادہ لگا کر قیمت بڑھا کر اس نے اس کی بولی لگا دی تو یوں مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی اس کے بہت سے نقصانات ہیں اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھیں گی چارتی خسارہ شروع ہو جائے گا اور مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی اس طرح لوگ کے دمیان نفرت بھی پیدا ہوتی ہے پھر یہ جو ہے کہ لا تعلقی رو گردانی نہ کرو یعنی دوسروں سے قطع تعلق نہ کیا جائے اسلام جو ہے وہ ہر ایک سے تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے جبکہ یہاں پر تعلق قطع کرنے کی ممانعت کی گئی یا ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں ایک دوسرے مسلمان کو مسلمان کو دوسرے کا بھائی کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے تو ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جانے اور آجزی اختیار کریں تقویٰ تب ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ آجز بن جائے اور ان مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے اس کا عزت خون اور عبرو اور مال حرام ہے مسلمان نے فرمایا کہ جو ایک شخص کے بھائیوں بھائی کی عیبوں کو اپنے بھائی کی عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ستر عیب کو چھپائے گا قیامت والے دن تو ہمارے لئے اسے کو کم تر سمجھنا حرام ہے سب کو مساوات کا ایک تصور اسلام کے سب لوگ برابر ہیں اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عزت والا ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے